اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی آئی خوب سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے تو بھئی صبح کا ٹائم تھا اوپر مجھے کٹ کٹ کی آواز آئی تو میں نے سوچا بھی کیمرہ لے کے کیوں نہ چھاپا مارا جائے کہ سنو پینثر جنب اوپر کیا کر رہے ہیں کیا مستیاں کر رہے ہیں کونسی چیزیں توڑ رہے ہیں تو سنو میڈم جنب وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے جیسے کیمرہ دیکھتی ہے فوراں سے پہلے بھاگ جاتی ہے پینثر مجھے کہیں نظر نہیں آرہا یہ دیکھے دوسری سار پہ پینثر صاحب کے کام دیکھیں آپ لوگ کہاں لٹک کے بیٹھا ہوئے ہیں تو پودوں کو دیکھ کے مجھے یاد آئے کہ چلے حساس آج جنب وہ پودوں کو آج پانی دے لیں اور دیکھتے ہیں بھئی پینثر اور سنو کا ریاکشن کیا ہوتا ہے تو خیلی سنو میڈم تو نیچے بھاگ گئی تھی تو یہ بیلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ سوکھ رہی ہیں پودوں کا برا حشر ہوا ہے یہ کچھ میں نے اتار دیا تھے خل تو باقی جنب ان کی ابھی صفائی ہونے والی ہے تو میں شاید ویسے ابھی نہیں ان کو اتار دی کہ سنو پینثر جنب وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ کیٹس ایسی جگہوں پر بہت خوش رہتی ہیں تو میں نے ویسے بھی ان کے لئے کیٹ گراس گروہ کی تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب چھوٹی چھوٹی تھی تو میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا کہ پینثر جانا اس کو نیسٹ بنایا ہوا تھا تو اب نیسٹ دیکھیں جہاں جہاں پینثر بیارتا تھا اس جگہ پہ وہ نہیں ہوگی اور باقی دیکھیں چاروں ساٹھ سے ایک دائرہ سا بن گیا اور یہ ہمارے گھر کے پاس سکول ہے تو ادھر ابھی جو نوہ سمڈی ہو رہی ہے بچے ابھی گراؤنڈ میں جمع ہو رہے ہیں پینٹو ٹھے ٹھپاٹے امینا بچہ پینٹو ٹھے 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 � ہمیں گناتے ہیں گناتے ہیں ہمیں گناتے ہیں زوجہ وہ Kücheli کیا خورا۔ خ میں یہ ہمیں۔ وہاں میں بچوں نے سنو میڈم کے کام آپ لوگ چیک کریں جیسے ویڈیو بناتی ہوں کیامرہ آن ہوتا ہے تو فوراں سے پہلے جنبوں بھاگنا شروع کر دیتی ہے تو اتنی در فور کیٹ جنبوں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی تو دیکھیں زرہ ہم اوپر ہیں تو سنو میڈم جنبوں نے نیچے جا کے بیٹھ گئے تو چلے خیر ہم لوگ پودوں کو پانی دیتے ہیں تو پائپ میں نے لگا دی ہے تو میں اس کو اوپن کر کے تو دوسری سیٹ پہ جاتے ہیں جہاں پودے ہوگا رہے ہیں تو پیندھر جنب وہ اچھا بچہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں بھئی بیکڈاؤنڈ پہ آپ جو میوزک سا سن رہے ہیں تو ہمیشہ جب بھی یہ ساؤنڈ آتی ہے نا دوست تو ہمیشہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح نا کیمل والے آگئے ہیں کیونکہ جب بھی ہمارے ایریا میں کیمل والے آتے ہیں تو اس طرح کی ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں نے جا کے دیکھا جب تک شاید پتہ نہیں جا چکے تھے تو مجھے تو دور دور تک کہیں نہیں نظر آئے تو چلے خیر ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں تو بارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں تو اگر کیمل والے نظر آئے تو پھر میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی لینجی پیندھر پتہ نہیں کہاں سے بٹکتا ہوا آگئے تو یہ کیلی کے ساتھ جو جگہ نا ادھر مٹی اکثر جا نا وہ بارش کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے تو پائپ سے یہ بھی میں نے ساری جنبہ کلین کر دیا اور یہ جو آپ لوگ ٹوٹا ہوا گلاس دیکھ رہے ہیں بھئی یہ آندھی سے ٹوٹ گیا ہے گلاس نہیں ہے سوری میرر ہے تو میرر کا یہ کہ بھئی میں تو اٹھا نہیں سکتی کیونکہ یہ نا بہت برا لگتا ہے اور ریڈی میرے دونوں ہاتھ پہ پہ پہلے چھوٹے لگی ہیں تو یہ میں کسی کو بلا کے تو کہتی ہوں تو میرا بچارہ جو پدینہ نا وہ سارا سوک ہے تو یہ جو بیلے ہیں نا یہ کیونکہ کمزور ہوتی ہیں تو یہ ادھر جو نا وہ گر رہی تھی کیریم میں تو ایک جب بھی چھوٹی تھی تو وہ جانا دیوار سے بار بھائی گر جاتی تھی تو دو تو میں نے دیوار پہ چڑھا دی ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ابھی چھوٹی ہے اس کی اتنی ہائٹ نہیں ہے تو اس کو میں نے زمین پہ بچھا دی ہے جب یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی تو اس کو بھی میں دیوار پہ بچھا دوں گی پینتھر جانب وہ ہر ٹائم میں میرے پاس رہتا ہے شاید یہ ان مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے سنو کی نسبت اور یہ کہ ہر کام میں بہت زیادہ انجوئے کرتا ہے سنو جانب وہ شاید زیادہ تر انڈور رہی ہے تو وہ بہت زیادہ درپ ہوگا ہے تو وہ تو فوراں سے پہلے جانب وہ بھاگ جاتی ہے مطلب وہ اکیلے رین اپسان کرتی ہے تو ہم اس کو ڈسٹرب نہیں پھر کرتے تو پینتھر انجوئے کرتا ہے اس وجہ سے ہم پھر اس کو ہر کام میں جانب وہ آگے لگاتے ہیں پینتھر ہمارے گھر کا بزور کی ہے یہ طرح سے میں نے ساری اتار دی ہیں فائسہ سے یہ بھی ساری اتار دوں گی میں اس پہل سے نہیں اتار دی کہ سنو پینتھر جانا وہ خوش ہوتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اندر چھپ جاتے ہیں شوک پینتھو آٹا پینتھو پہ بات کیا دیکھ لیں میرا بچہ پانی دیکھ لیں تو چلے جی آج کے لئے اتنا پانی کافی ہے کیا دیکھتا ہے ہمیشہ جب بھی اس طرح کا پانی والا کام کرتا ہے تو پاؤں کو دھونا جانا وہ پنا فرض سمجھتا ہے اس کے بعد جب پائی پتارتے ہیں تو تب بھی ہاتھ دھونا جانا وہ لازمی ہوتے ہیں تو بھی کون کون اس طرح کرتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو چلے جی باقی ابھی گھر کے کام بھی پڑھیں ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا تو میری ہزبن جانا وہ بچوں کو چھوڑنے سکول گئے تھے تو میں بس نو پینتر کو دیکھنے آئی تھی کہ اوپر کیا کر رہے ہیں تو بس کیمرہ پکڑا ہوا تھا تو سوچا سا سا چلے ایک چھوٹا سا ویلوگ ہی بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو پنجرہ ہے نا بچارہ یہ خالی بڑا ہوا ہے تو اس کے بعد جو دھوپ والی سائیڈ پہ کپڑے تھے وہ سو گئے تھے اور ابھی جو چھاؤں آئے نا جہاں پہ جہاں پہ بھی سورج نہیں آیا تو وہ بھی تھوڑے تھوڑے اس میں نمی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے تو رات کے ٹائم جانا وہ بہت زیادہ آس کٹتی ہے تو چلے جی ہم سارا کچھ کر کے آگے ہیں سنو میڈم جانا وہ وہیں اٹکی ہوئی ہے